ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل اونلی ڈیفنس لائف نائنٹی فور میں آج ہم بات کریں گے کرنل آشتوش شرمہ جی کے بارے میں جو کی ہندوارہ میں اتنکیوں سے لڑتے ہوئے دو مئی دو ہزار بیس کو شہید ہو گئے تھے کرنل آشتوش جی کا جنم تین جولائی انیس سو پچتر کو اتر پردیش میں بلند شہر جلے کے پروانہ گاؤں میں ہوا تھا وہاں بچپن سا ہی بارتی سینہ میں جانے کے سپنے دیکھتے تھے اس لئے انہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کر کے سینہ کیلئے اپلائی کرنا شروع کر دیا لیکن وہاں بار بار ناکام ہوتے رہے ہیں انہیں بارہ بار سینہ سے ریجیکٹ کیا گیا اس وردی کو پانے کا جنرون انہیں پیچھے نہیں ہٹنے دے رہا تھا انہوں نے دوبارہ سینہ میں اپلائی کیا ان کا یہ تیروں اٹیمٹ تھا اور اس بار اس وردی کو پانے کا سفر ختم ہوا انہوں نے سیڈس اگزام کلیر کیا اور سینہ میں اپنے سپنے کو پورا کرنے کے لئے چلے گئے ایک سکتمبر دوہزار ایک کو وحدہ برگیڈ آف گارڈ کی انیسویں گارڈ میں کمیشن ہوئے اس انفینٹری ریجمنٹ کو اپنے نیڈر سینکو اور کئی ید کا ناموں کے لئے جانا جاتا ہے اپنی ٹریننگ پوری کرنے کے بعد انہوں نے دیش کی الگ الگ ستانوں پر اپنی سیوہ دی وہ بہت ہی بہادری کے کارے کے لئے انہیں چھبیس جنوری دوہزار اٹھارہ کو سینہ ویڈل سے سنمانک کیا گیا سال دوہزار انیس میں ویر آسٹی رائیفل کی انیسویں بٹالین کے کمانڈنگ آفیسر کے روپ میں تینات کیے گئے ایک آپریشن کے دوران ایک اتنکی ہاتھ میں گرنیڑ لیے چھپے بیٹھا تھا اور جو کی سرکشہ بلو پر حملہ کرنے کی فراق میں تھا پر کرنل آشتوچ جی اس اتنکی کے بہت پاس جا کر اسے گولی مار کر ڈیر کر دیا انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر پولیس کے جوانوں کی بھی جان بچائی انہیں اس بہادری کے لئے دوبارہ پندر اگز دوہزار انیس کو سینہ میڈل سے سنمانک کیا گیا بات ہے دو مئی دوہزار بیس کی جب کرنل آشتوچ جی کی ٹیم بندر والا راجبارہ جنگلوں میں تلاشی بیان سے لوٹ رہی تھی انہیں انفرٹ میلا کی پاس کی گاؤں چاجی ملہ میں دو چار اتنکی ایک گھر میں شرن لیے بیٹھے ہیں انہیں جانکاری ملی کی لڑاکو وردی پہنے اتنکیوں نے ایک گھر کے ناغرکوں کو بندگ بنا لیا ہے سرکشا بلکہ جوان ترنت وہاں پہنچے اور آپریشن میں جھٹ گئے انہوں نے اتنکیوں کو سرنڈر کرنے کو کہا اس کے باوجود اتنکیوں نے گولی باری شروع کر دی کئی گھنٹوں تک یہاں گولی باری چلتی رہی لمبی لڑائی کے دوران کارنل آشدو شویان کی ٹیم نے دو اتنکیوں کو مار گیرایا اور بندگ ناغرکوں کو سفل بار نکال لیا پھر اس بیشن گولی باری میں کارنل آشدو شرمہ میجر انج سود نائک رجیش کمار اور لانس نائک دینیش سنگمبیر گائل ہو گئے تھے جیادہ گمبیر روپ سے گائل ہونے کرن وہاں شہید ہو گئے کارنل آشدو شرمہ جی کو سروچے بلیدان کے لیے انہیں شہید ہونے کے بعد 26 جنوری 2021 کو تیسری بار ویرتا پھرسکار سینہ میڈل سے سنمانت کیا گیا وہاں اپنے پیچھے ماں باپ پتنی اور بیٹی تمنا کو چھوڑ گئے ہم کارنل آشدو شرمہ جی کو کوٹی کوٹی نمن کرتے ہیں جائے ہن جائے بارت